نرسری سے ہم نے پودھیں خرید لیے اب باری آتی ہے ان پودھوں کو لگانے کی اگر پودھیں صحیح طریقے سے لگا جائیں تو بہت اچھے سے گروہ کرتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو صحیح طریقے سے پلانٹس کو لگانا بتاؤں گی کیسے ہم اپنے پلانٹس کو لگا سکتے ہیں جسے وہ بہت اچھے سے گروہ کریں تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا ایک پوٹ آپ چاہے مٹی کا پوٹ لے لیں پلاسٹک کا پوٹ لے لیں یا ایسے ہنگنگ باسکٹ لے لیں اگر اس میں ڈرینیج ہول ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے کر لیجئے اس کے بعد ان سارے ڈرینیج ہول پہ آپ مٹی کے ٹوٹے ہوئے گملوں کے ٹکڑے یا پھر آپ اگر ان کو جیسے ہنگنگ باسکٹیں ہلکا رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی موٹا کپڑا ہی نیچے ڈرینیج ہول کے اوپر رکھ دیجئے پھر اس جو باسکٹ ہے اس کو آپ آدھا فیل کر دیجئے آپ گملوں میں لگا رہے ہیں تب بھی آپ یہی پروسس کیجئے اس کے بعد دیکھیں آپ پودھوں کو جب بردستی پولی بیک سے نکالنے کی کوشش مت کیجئے سیزر سے کٹ کیجئے کیونکہ اگر آپ جب بردستی نکالیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی روٹس ٹیمیج ہو جائیں تو دیکھیں آپ کو کرنا ہے بس بلکل ہلکا سا صرف ان کو لوز کرنا ہے اگر مٹی اچھے سے نکلتی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں نکلتی کوئی دیکھن نہیں ہے آپ ان کو بہت زیادہ اچھے چھاند مت کیجئے کیونکہ اگر اس کی وجہ سے ان کی جڑے ٹوٹ گئیں تو یہ پودھا بہت اچھے سے گھرو نہیں کرے گا یا افر ہو سکتا ہے مر بھی جائے اس کے بعد آپ اس کے سائٹس میں اور مٹی لگا دیجئے مٹی ڈال کر کے آپ اس کو اچھے سے کور کر دیجئے دیکھیں یہ سردیوں کا موسم ہے بہت زیادہ پانی دینے کیا ہو سکتا نہیں ہوگی تو آپ اس کو چاہیں تو تھوڑا کھالی رکھ دیں اور اگر آپ کو جرد نہیں لگ رہی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا اوپر تک بھی بڑھ سکتے ہیں کیونکہ سردیوں میں پودھوں کو زیادہ پانی دینے کی جرد نہیں ہوتی ہے اس لئے پانی دینے کے لیے جگہ چھوڑنے کی کوئی جرد نہیں ہوتی اس طرح سے آپ پودھوی کو لگا دیجئے بس صرف آپ کو اتنا ہی کرنا ہے اب چلیے آپ کو بتاتی ہوں پودھ کیسے لگاتے ہیں دیکھیں یہ پودھ میں اپنے گھر سے لے کر آئی تھی اس میں دیکھیں ڈہیلیا فلوکس اور کلینڈولا ہے اور ایک دو ایسے پلانٹ ہے جن کے نام مجھے نہیں پتا ہے اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہوگا تو بالکل بتائیے گا دیکھیں پودھ کے لیے آپ تھوڑا جیادہ مٹی بھرئیے کیونکہ پودھ میں جو ہے ہم لوگ لے کر آئے ہیں اس میں جیادہ مٹی نہیں ہے اس طریقے سے آپ سمپلی لگا دیجئے میں نے کلینڈولا کی پودھ لگائی ہے اور یہ دیکھیں اس کے بعد لگاتے ہیں ڈاگ فلار کا پودھا سمپلی یہ دیکھیں اس میں جڑے جیادہ نہیں ہیں اس میں آپ کو جڑے نہیں دکھائے دہ رہی ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کی مٹی آسانی سے نکل گئی ہے پھر میں جیادہ اس کو چھیڑوں گی نہیں آپ سمپلی اس طریقے سے اس کو لگا دیجئے اس کے بعد آپ اس کے سائٹ میں آپ کا جو بھی پوٹی مکس ہے اس کو ڈال دیجئے اس طریقے سے آپ لگائیں گے اگر پودھوں کو بہت زیادہ چھے چھاڑ اور جب برسی مت کیجئے پودھوں کو سمپلی اس طریقے سے لگا دیجئے اور لگانے کے بعد یہ دیکھئے اس طریقے سے میں نے ساری پودھ اور پلانٹس کو لگا لیا ہے اب باری آتی ہے ان کو وارٹرنگ کی دیکھئے وارٹرنگ آپ ان کو سوفت طریقے سے دیجئے کیونکہ جو ہم نے پودھ لگائیے ہو سکتا ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے اس لئے آپ بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے ان کو پانی دیجئے اور پانی اتنا دیجئے کہ ان کے ڈرینیج ہول سے نیچے نکلے مذہب ان کو پانی بلکل اچھی طریقے سے دیجئے جب بھی دیجئے بھلے ہی آپ ان کو ایک دو دن میں ہی پانی دیجئے پر جب بھی ان کو نیڈ ہو جب ان کی مٹی اوپر کی ایک انچھی سوک جائے اس کے بعد آپ ان کو پانی دیجئے اس طریقے سے آپ بھی پودھیں لگائیے امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی اگر ہیلپ فل لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیبلی اور فرنس کے ذرے سیئر کیجئے تھانکیو فور واشنگ سیو این نیکس ویڈیو